بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آج آپ لوگوں کا ریزلٹ اناؤنس ہونا ہے اور اس کی الڑی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس ہوگا تو اس سے پہلے آپ کے المس جو ہے نا وہ بلوک ہو جاتا ہے تو الڑی سٹوڈنٹس کا المس بلوک ہو چکا ہے اور ابھی یہ ہے کہ آپ کا ریزلٹ جب آئے گا تو آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے فل ریزلٹ سے پہلے آپ تھوڑا سا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں چیک کر سکیں گے تو وہ کون سے ویز ہوں گے کہ جہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو وہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پر ہوئے ہیں تو جلدی سے چینل ویو شارٹ نوٹس کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کو لاغن کرتے ہیں جی تو لاغن میں نے کر لیا ہے یہاں پر آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آتے ہیں نمبر ون تو آپ نے یہاں سے گریٹ بک سے چیک کرنا ہوتا ہے ایک تو نارمل جو آپ کا ریزلٹ آتا ہے نا ہم گریٹ بک سے ریزلٹ چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد نیچے آئیں تھوڑا سا تو یہاں پہ لکھا ہو ہے مائی سٹیڈی سکیم ٹھیک ہے اور اس کے نیچے آتا ہے مائی سٹیڈ کورسز تو آپ نے یہاں پہ مائی سٹیڈ کورسز کے اوپر کلک کرنے جیسی اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ جو آپ نے سبجیکٹس رکھے ہوں گے نا وہ لاسٹ کے اوپر آپ کے وہ والے سبجیکٹس شو ہو جائیں گے جو کہ آپ کے پاس ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے مائی سٹیڈی سکیم کے اوپر بھی کلک کرنے یہاں پہ آپ کلک کریں گے my study scheme کے اوپر تو یہاں پہ بھی آپ کے جو courses ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی show ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو courses ہیں یہ آپ نے study کر لیے ہوئے ٹھیک ہے جب یہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں پھر ایک اور option ہے یہاں پہ جو course selection کا option ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں course selection پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کے جو cgpa ہے وہ پہلے show ہو جاتا ہے پورا result آنے سے پہلے سبچیکٹ وائز جو آپ کا result آتا ہے اس سے پہلے بھی یہاں پہ result show ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اگر پہلے result چیک کرنا ہو تو یہ تین methods ہیں جہاں سے آپ اپنا جو result ہے وہ پہلے چیک کر سکتے ہیں اپنے لوگ کے لئے الفلو کی ویڈیو کو like کرنا مت بولئے گا چینل کو subscribe کرنا مت بولئے گا ملتین ایک ریجو میں جاتا دیجئے اللہ حافظ ملتین ایک رو need